بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جین این پریس کے ساتھ میں ہوں فیضان سخار نو مئے کا واقعہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا ملک بر کے حالات بالکل کشیدہ تھے اور توڑ پھوڑ اور جلاو گراو کی مہمی سمجھو جاری تھی تو اسی دوران کراچی پپلز بس سرویس عوام کے لیے سرویس دی گئی تھی اس کو بھی توڑ پھوڑ کر کے جلا دیا گیا تھا تو اس میں سے ایک بس جو کہ پپلز بس شہرہ فیصل پر لوگوں نے جلانے کی کوشش کی خوش قسمتی سے سلمان نامی نوجوان نے بچا لی تو آج میرے ساتھ موجود ہیں سلمان نامی نوجوان ہائی ان کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پپلز بس کو کیسے انہیں نے بچایا السلام علیکم سلمان بھائی السلام علیکم سلمان بھائی میں ٹھیک ٹھیک کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کی دعا ہے آپ تو بہت بڑے فیموس ہو گئے وائرل ہو گئے سوشل میڈیا پر بس یہ لوگوں کی محبت ہیں جنہوں نے مشہور کر دیا سلمان یہ بتائی گا کیسی واقعہ پیش آیا کہ نو مائے کا جو واقعہ آپ نے بس بچا لی اور ایک بہت بڑا سمجھ ریکارڈ سمجھ آپ نے کیمپ کر دیا نہیں بس وہ تو دیکھیں ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے وہ کریے پوری اور لوگوں نے تو بس ہمیں ایسی مشہور کر دیا ہے اور اس پر بس ایک بس کو آگ لگا رہے تھے کچھ لوگ تھے جو کیا کہیں گے اس کو مشتہل لوگ تھے جن سے ہم نے بچانے کی بڑی کوشش کر دیا لوگ کو بہت سمجھایا کہ بھئی اس کو نہ توڑیں نہ توڑیں لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اس بس کو پھر بہت مشکل ہو سی جو ہم اس کو نکال کے لائے ہوا کیسے یہ بس کو جلا رہے تھے اور آپ نے ایک بس پہلے ہی جو آپ نے بتائی کہ جلائی گئی اور دوسری جو بس ہے وہ آپ نے کیسے بتائے کوئی مشکلات آئی اس میں ہاں بلکل مشکلات آئی ہیں ہمیں سمجھ لیں آپ بس گالیاں بھی پڑی ہیں ڈنڈے بھی پڑے ہتر بھی پڑے زخمی بھی ہوئے ہمارے یہ موبائل بھی ڈیمیج ہوئے ہیں اور ہوا کچھ یوں تھا کہ بس ہم وہاں پہنچے ہمیں اس کی چابی جو ہے وہ مل گئی تھی بس کی اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے بس جیسی کچھ ہمیں موقع ملا ہے میں نے گاڑی شٹارٹ کری اور میں وہاں سے باگ گیا ہوں گاڑی لے گئے اس کے ٹائروں میں ہوا بھی نہیں تھی اور سٹیرنگ بلکل ہارٹ تھا اس کا جیسے مجھے موقع ملا ہے میں لے کے نکل گیا ہم گاڑی احمد کیسی آئی کہ یہ نہیں سچا کہ کیا بتاؤں مجھے مار دیں کیا بتائیں میرے اوپر حملہ ہو جائے نہیں بلکل ایسا تھا اور جہن میں بھی تھا ایسا کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہم آ گئے تو ہم بچیں گے نہیں بلکل اس میں کوئی چانس نہیں تھا بچنے کا لیکن اپنی ڈیوٹی کے ساتھ امانداری نبھانی تھی ہم نے اور وہ نبھائی ہے بلکل کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایوارڈ بکرہ کسی منسٹر نے آپ کو کیا ہے رابطہ بغیرہ نہیں اس کے ابھی کچھ کہے نہیں سکتے جو کچھ ہوگا وہ آپ کو بتا چل جاگا انشاءاللہ کس روٹ سے آپ پھر اس ٹوٹی گاڑی کو لے کے آئے تھے یہ جب وہاں سے میں نے نکالی ہے تو پیچھے پھر ڈنڈے بھی پڑھیں پھتر بھی پڑھیں اور گولیاں بھی چلنے ہی تھی کچھ اس طرح کا یا پتہ نہیں کیا چیز ہی وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو پھر جب وہاں وہاں سے میں لے کے نکالا ہوں تو الٹے ہاتھ پہ ایک گلی آتی ہے پھر روز آباد تھانے والی بس میں اس گلی کے اندر لے کے کیا ہوں پیچھے عوام اور آگے میں تھا اگر میں ان کی ہاتھ میں آ جاتا تو پھر ہوں اللہ ہی حافظ سبھ ایک بس جل گئی اور ایک آپ نے بچا رہی دوسری بھی جل گئی تھی جب میں وہاں پوچھا ہو تو اس کے اندر آگ لگی ہو دی اس کی سیٹ جل چکی ہے اس کی سٹیرنگ جو میں نے اس کا پکڑا تھا وہ جلا ہوا تھا میرے ہاتھ جل گئے اس میں اور میرے ٹانگ پہ لگی ہے جو انہوں نے پتر مارے وہ سب تقریباً بہت بری کنڈیشن تھے لیکن بس اللہ نے حمد دیا اور میں نے وہ بس نکال لیا یہ سلمان ہیں اور نو مائے کا جو واقعہ پیش آیا ایک بہت بڑا سنگین واقعہ تھے وہاں پر جلاؤ گئی رہا اور چل لیتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جب گاڑی نکال لیتے تو پتھراؤ بھی اوپر سے کیا گیا اور بہت بڑی مشکلات سے ایک پپلز بس انہوں نے بچائی ہے ان کا بھی یہی کہناہ تھا کہ جو بسز ہیں یہ عوام کی بسز ہیں تو جلاؤ گئی رہا ان کو کیا گیا توڑا گیا کسی کو انٹرویو نہ دیتے ہیں آج ہم نے اچانک ان کو دیکھ لیا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایسے لوگوں کو ایپیسٹیشن کی جائے جو ملک کی خاطری کے لیے اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں تو امید ہے یہ سٹوری آپ کو پسند آئیے ہوگی تو اسی پروگرام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان